پندرہ سو پانچوے بنی اس مسجد کے اس دروازے کو دیکھ کر آپ اس مسجد کی بھویتہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستوں آداب ابھی ہم آپ کو دلی کی ایک بڑی اور پرانی مسجد جس کا نام مسجد موٹ ہے جو لوڈی ایراکی ایک بہت سی خوبصورت اور نایاب مسجد ہے اس سے روبرو کرانے جا رہے ہیں یہ دلی کے گرین پارک علاقے میں موجود ہے اور یہ ایک بیران مسجد ہے آج سے چار سو سال سے بھی عدی کیا تقریباً پانچ سو سال پرانی مسجد ہے لیکن اس میں اب نماز رہی ہوتی ہے چلیے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں وہ مسجد کیسی ہے وہ مسجد تو فائنلی ہم مسجد موٹ کے سامنے پہنچ چکے ہیں یہ آپ نے سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد موٹ ہے بہت ہی نایاب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑی اور وسی مسجد تو ابھی ایک نئی جانکاری ملی یہاں پہ ہر ہفتے جمعیرات کے دن مارکٹ لگتا ہے شام کے وقت جیسا بھی یہاں پہ مارکٹ سج رہا ہے اور یہ یہی پہ لگے گا یہ اپنے میں بڑا ہی مزدار ہے کہ دلی جیسے جہگہ میں بھی آج سے ہفتہ واری مارکٹ لگتا ہے وارنہ یہ سب سے اب تک دیہات کا ہی کنچر رہا تھا اور یہ جو مسجد ہے یہ کافی وسیع کافی بڑی اور کافی یونیک ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے یہ اپنے میں بہت نایاب ہے اور اسے سکندر لودی کے دور میں بنایا گیا تھا تو ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر اس مسجد میں تین گمبت کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے برج بھی موجود ہے جسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے کھڑکی مسجد کی وجہ کر اس گاؤں کا نام کھڑکی گاؤں پڑ گیا ویسے ہی اس گاؤں کا بھی نام مسجد موٹ گاؤں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی آیت یہاں پر نقاشی کی گئی ہے سنگے مرمر پر اس کا سیکشن آپ یہاں پر دیکھتا ہے پندرہ سو پانچوے بنی اس مسجد کے اس دروازے کو دیکھ کر آپ اس مسجد کی بھویتہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس مسجد میں تین گمبد ہے اور اس مسجد کے اندر اندر کے حصے میں پانچ دروازے ہیں اس کے علاوہ سہن کے اندر بہت سارے مازار بہت سارے مقبرے ہیں جس کے اندر کون لوگ ہیں دفن یہ نہیں پتا چلتا ہے اس کے علاوہ اس مسجد کا یہ خوبصورت سا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی نایاب یونیک گیٹ ہے مطلب اس میں الگ الگ دور کے الگ الگ کلچر کا اس میں آپ کو سماویش ملے گا یعنی ایک طرف جہاں پہ یہاں پہ اسلامی کا ارکیٹیکچر دیکھتا ہے وہیں پر اس گیٹ میں ہندو ارکیٹیکچر بھی سافت اور کلچر دیکھنے کو ملتا ہے یعنی جو اس زمانے کے الگ الگ کلچر کا جو مکسچر ہو رہا تھا اس کا ایک بہترین نمونہ ہے یہ گیٹ اس کے علاوہ آپ سہن کو دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے حصے میں یہ پھیلا ہوا ہے اور بڑا ہی یونیک بڑا ہی شاندار اسٹرکچر ہے یہ یہ مسجد ویران ہے یعنی مسجد کا ایک بہت بڑا اسٹرکچر تو موجود ہے لیکن اس کے اندر زمانے سے نماز نہیں ہوئی ہے یہ مسجد دلی کے بہت ہی پرومننٹ جگہ جس کا نام گرین پارک ہے وہیں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے مسجد موٹ گاؤں اسی مسجد موٹ گاؤں کے اندر یہ مسجد موجود ہے اور اس مسجد کا نام بھی مسجد موٹ ہے جہاں مسجد موٹ اور یہ جو مسجد کا سامنے کا راستہ ہے یعنی جہاں پر ہم ممبر کی طرف پہنچتے ہیں وہ بھی اپنے میں بہت ہی یونیک بہت ہی نایاب ہے اس کا ممبر اب بھی ویسے ہی موجود ہے تو ہم مسجد کی سیڑھیوں سے مسجد کے اوپر کے حصے میں جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی یونیک ٹیپ کی سیڑھی بنی ہوئی ہے اور یہ مسجد کا چھجہ ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کا چھجہ جاتا چھجہ بہت ہی چھجہ 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 کیا نایاب یونیک بہترین گمبد ہے تو ابھی ہم مسجد موٹ کے چھت پر کھڑے ہیں آپ میرے پیچھے مسجد کا گمبد اور یہ اس کا چھوٹا سا مینار دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دو مینار الگ الگ طرز پر یہاں پر اور بھی بنا ہوا ہے اور یہ بیچ کا ڈوم ہے اور جو بہت ہی وسی بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی یونیک اسٹرکچر ہے اس کا جو لوڈی پیریڈ میں بنی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت مسجد کا گمبد ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تین گمبد ہے اس مسجد میں تو اب ہم چل رہے ہیں نیچے کی جانب تو چلیے چلتے ہیں نیچے کی جانب یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتھر سے بنی ہوئی یہ مسجد بہت یہ زبردست ہے یہ بھی اپنے میں ایک طرز کا مینار ہے جو میں آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں تو یہ مینار کا ہی اسٹرکچر ہے باہر کی جانب سے اس کے خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہے اور یہ اس کی ایک چھجی ہے جو اس کو باہر کی جانب سے بہت خوبصورت بناتی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ وہی راستہ ہے صرف جس سے ہم اوپر آئے تھے اب اسی سے ہم نیچے کی جانب جا رہے ہیں تو یہ اتنی نایاب خوبصورت مسجد کو دیکھ کر پھر سے وہی شیر دہرانے کو جی چاہتا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تو یہ مسجد ویران ہے اور جو ہے سہی ہی ہے آپ کے سامنے تو دیجئے اب ہم اجازت اب ہم یہاں سے چل رہے ہیں چونکہ اب مغرب کی آزام ہی ہونے والی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور تب تک کے لئے دیں ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ فضا آپ کے موسیقی 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 موسیقی